ہر چین لہار سے انڈیا والے خشمن کے چھکے چھوڑا دے ہم انڈیا والے دوستو اس وقت تکی بے خط پڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو تیسری ٹی ٹوئنٹی میس سے پہلے ٹیم انڈیا میں ہوا بڑا بدلاؤ اب دیپک چہر کی جگہ محمد شمی کی واپسی ہوگی ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹیم انڈیا میں تیسری ٹی ٹوئنٹی کے لیے کون سا بڑا بدلہ ہوا ہے آج جو مہا مقابلہ ہونے والا ہے اس میں دیپک چہر کی جگہ محمد شمی کی واپسی ہونے والی ہے تو کیا ہے پورا معاملہ پورے ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی محمد شمی کو ایک خطرناک گیندباز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو محمد شمی کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو اے بھی کے ابھی ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینا وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا یہ ہر ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تیروان تپورم گرنفیلڈ سٹیڈیم کے ریلا میں کھیلا گیا اس ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوز زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتے ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہے ٹیم انڈیا نے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر بیالیس رن بنائے دوستو پاور پلے کے بعد بھی بھارتے ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھیمی رہے لیکن پھر نمبر تین پر آئے شیوام دوبے نے ٹیم انڈیا کے لیے شاندار اردشت کیا پاری کھیلی شیوام دوبے نے تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چھکوں کی مدد سے چوون رن بنائے دوستو دوسری طرف رشاپنٹ نے بائیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تینتیس رن کی پاری کھیلی اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اپنے بیس اوہر کے کھیل میں سانت ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو ستر رن بڑھائے اب دوستو ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے بیس اوہروں میں ایک سو اکہتر رنوں کی ضرورت تھی دوستو ایک سو اکہتر رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ویسٹ انڈیز ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھماکے دار رہے ایون لویس اور لینڈل سیمنس نے پاور پلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاندار بلے بازی کی جس میں انہوں نے چھے وہر میں بینا کوئی ویکیٹ گواہے ایک تالیس رن بنائے دوستو ایون لویس نے تین چھکوں کی مدد سے چالیس رن بنائے تو وہیں پر دوسری طرف لینڈل سیمنس نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پینتالیس گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے سر سر رن بنائے دوستو بعد میں نکولاس پورن نے بھی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اٹھارہ گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے اٹھتیس رن بنائے اور اس طرح سے ویسٹ انڈیز نے اس مقابلے کو آٹ ویکیٹ سے اپنے نام کر لیا اب دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دیپک چہہر کی جگہ محمد شمی کی واپسی ہونے والی ہے کیا ہے پورا معاملہ تو چلیے جان لیتے ہیں دراصل دوستو دیپک چہہر کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ انہوں نے بنگدیش کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز میں بہت شاندار پردشن کیا تھا اور شاندار ہیٹرک بھی لی تھی لیکن اب ویسٹ انڈیز کے خلاف دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں انہوں نے بہت زیادہ خراب پردشن کیا ہے جس کے بعد اب دنیا کا ہر ایک کرکیٹ پریمی محمد شمی کو پکار رہا ہے ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کو اگر کوئی چکنا چور کر سکتا ہے تو وہاں محمد شمی ہے اس لیے اب ٹیم انڈیا میں آج بڑا بدلہ ہونے والا ہے اور محمد شمی جیسے خطرناک گیند باز کی واپسی ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں دیپک چہر کے جگہ محمد شمی کی واپسی ہونے ہی چاہیے اور کیا سچ میں میدان پر آپ محمد شمی کو مس کر رہے ہو اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو اب بھی کیا بھی محمد شمی کو سپورٹ کرے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے دوستو اس وقت تک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو آج اتنے بجے سے کھیلا جائے گا تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ اتر سکتی ہے ٹیم انڈیا ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا فرسی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب ہونے والا ہے کتنے بجے ہونے والا ہے اور کیا ہے پوری جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے ساتھی میں کون سے وہ تین بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں جو ٹیم انڈیا میں ضروری ہیں تو چلیے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹیم انڈیا جیت جائے گے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک گھزار لائک کا ہے تو دوستو بھارتے ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا یہ ہر ٹی ٹوینٹی مقابلہ تیروان تپورم گرنفیلڈ سٹیڈیم کے ریلا میں کھیلا گیا اس ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوز زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتے ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہے ٹیم انڈیا نے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر بیالیس رن بنائے دوستو پاور پلے کے بعد بھی بھارتے ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھیمی رہے لیکن پھر نمبر تین پر آئے شیوام دوبے نے ٹیم انڈیا کے لیے شاندار اردشت کیا پاری کھیلی شیوام دوبے نے تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چھکوں کی مدد سے چوون رن بنائے دوستو دوسری طرف رشاپ پنت نے بائیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تینتیس رن کی پاری کھیلی اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اپنے بیس اوہر کے کھیل میں سانت ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو ستر رن بنائے اب دوستو ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے بیس اوہروں میں ایک سو اکہتر رنوں کی ضرورت تھی دوستو ایک سو اکہتر رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ویسٹ انڈیز ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھماکیدار رہی ایون لویس اور لینڈل سیمنس نے پاور پلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاندار بلے بازی کی جس میں انہوں نے چھ اوہر میں بینہ کوئی ویکیٹ گواہے ایک تالیس رن بنائے دوستو ایون لویس نے تین چھکوں کی مدد سے چالیس رن بنائے تو وہیں پر دوسری طرف لینڈل سیمنس نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پینتالیس گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے سٹھ سٹھ رن بنائے دوستو بعد میں نکولس پورن نے بھی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اٹھارہ گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے اٹھتیس رن بنائے اور اس طرح سے ویسٹ انڈیز نے اس مقابلے کو آٹھ ویکیٹ سے اپنے نام کر لیا دوستو اس وقت تکی بے خط پڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ ہونے والا تیسرا اور انتیم ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارتے ٹیم میں تین بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں جہاں دوستو بدلاؤ نمبر ایک کی بات کرے تو دوستو یہاں پر رشپ پنت کو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے آرام دیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلے میں رشپ پنت نے جس طرح سے پردشن کیا ہے اس کے بعد دنیا کا ہر ایک کرکیٹ پرمی ان کو لے کر ناکھوش ہے ان کو لے کر ناراض ہے کیونکہ دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ہار کے سب سے بڑی وجہ میں رشپ پنت کا بھی نام آتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ ایک کیج چھوڑا تھا جس کی وجہ سے ٹیم کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا دوستو رشپ پنت کی جگہ سنجو سیمسن کو موقع دیا جائے گا جہاں دوستو سنجو سیمسن بھی ایک شاندار کھلاری ہیں اور شاندار بلے بازی کرتے ہیں ساتھی میں بہت اچھی ویکیٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں دوستو بدلاؤ نمبر دو کی بات کریں تو دوستو یہاں پر واشنگٹن سندر کو بھی آرام دیا جا سکتا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ واشنگٹن سندر کافی زیادہ بہترین گیند باز ہیں اور ساتھی میں وہ بلے بازی بھی کر لیتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پردشن کیا ہے اس کے بعد ٹیم اڈیا چاہے گی کہ واشنگٹن سندر آرام کرے کیونکہ انہوں نے فیلڈنگ میں بھی بہت ساری گلتیاں کی ہیں جس کے بعد یہاں پر ٹیم اڈیا اس فیلڈنگ کے گلتیاں کو صدارتے ہوئے کلدی پیادو کو واشنگٹن سندر کی جگہ لائے گئے کلدی پیادو بہت شاندار گیند باز ہیں اور کلچا کے نام سے ان کی جوڑی بھی مشہور ہے تو ایسے میں یوجویندر چہل کے ساتھ کلدی پیادو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں آپ سبی کو نظر آ سکتے ہیں دوستو بات کریں یہاں پر نمبر تین بدلاؤ کی دوستو یہاں پر دیپک چہر کو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے آرام دیا جا سکتا ہے جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا پچھلے دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلے میں دیپک چہر نے جو کچھ بھی گیند بازی کی ہے بہت ہی خراب گیند بازی کی ہے انہوں نے آپ سبی کو بتا دی کہ اتنے سارے رند دیئے ہیں جس کے بعد آپ سبی کو بتا دی کہ اسٹیڈیم میں شمی شمی کے بھی نعرے لگے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دیپک چہر کو نکال کر یہاں پر تیم انڈیا محمد شمی کو موقع دے سکتی ہے کیونکہ محمد شمی بھی ایک شاندار گیند بازی ہے اور اپنے شاندار تیز گیند بازی کے لیے جانے جاتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا دیپک چہر کی جگہ محمد شمی کی واپسی ہونے چاہیے کیا رشا پنت کی جگہ سنجو سیمسن کی واپسی ہونے چاہیے کیا واشنگٹن سندر کی جگہ کل دیپ یادو کی واپسی ہونے چاہیے دوستو کونسی واپسی ہونے چاہیے کونسی کھلاڑی کو تیسرے ٹی 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 مقابلے میں شامل کر لینا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے سادیم دوستو ہمیں بتائی کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ تیسرے ٹی 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 مقابلہ کون جیتے گا گیس کرے کمنٹ بوکس آپ کے لیے ہی پڑا ہے